اسلام علیکم یورس میں ہوں ڈاکٹر یوسف آج میں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو میرے کلینک پیش آیا یعنی چودہ سالہ لڑکی جس کو پرگنسی ہوگی تھی غیر شادی شدہ یعنی اس کی شادی بھی نہیں ہوتی اس کو پرگنسی ہوگی تھی میرے پاس وہ آئی اور اس نے کیا کہانی اپنی بیان کی اور اس کے ساتھ کیوں ایسا ہوا مکمل ڈیٹیلز ہے اس ویڈیو میں آج آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا یہ واقعہ صرف چند مہینے پہلے کا ہے اور یہ سچ واقعہ ہے میرے پاس میرے کلینک میں وہ ایزے پیشنٹ بن کے آئی اور مجھے اس نے ساری سٹوری سنائی تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ سٹوری آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں بھی اس سے جو ہے ایک سبق سیکھیں کہ آج کل چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اور جو ہمارے نیو جنریشن ہے نیو نسل ہے وہ کہاں جا رہے ہیں تو خدارہ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ اگر آپ بھی پیرنٹس ہیں یا آپ آنے وقت میں آنے والے وقت میں والدین بن ج جائیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ ویڈیو جب آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو مکمل چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ اپنی اولاد کی پرورش کس طرح کرنی چاہیے اپنی اولاد کو کس طرح ان کی کیر کرنی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو مکمل اس ویڈیو میں آج میں آپ لوگوں سے یہ چیز شیئر کروں گا آپ لوگوں کو بتاؤں گا جی تو ویورز یہ تقریباً چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ شام کا ٹائم تھا میں پیشنٹ چیک کر رہا تھا اس کے بعد جب میں تھوڑا سا فری ہوا ہوں تو اچانک ایک بچہ میرے پاس آیا چھوٹا بچہ تھا تقریباً بارہ سال کا عمر ہوگی تقریباً تو میرے پاس آیا کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری سسٹر جو ہے وہ بیمار ہے اس کو ذرا چیک کرو تو میں نے کہا کہاں ہے انہوں نے کہا کہ یہ بار کھڑی ہوئی ہے تو میں نے اس کو کہا کہ آپ بلالو اس کو اندر کلینک پہ تو میں چیک کر لیتا ہوں کیا ہوا ہے ان کو تو وہ جو بچی تھی وہ آگئی تقریباً تیرہ سے چودہ سال اس کی عمر تھی میرے پاس آیا تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے تو اس نے جو ہے نا ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا تھا تو میں نے اس کو کہا بیٹا مجھے بتاؤ آپ کو کیا تکلیف ہے تاکہ میں آپ کو میری سند دوں تو اس کا نارمل میں نے بی پی وغیرہ چیک کیا تو بی پی وغیرہ اس کا نارمل تھا ٹیمپریچر وغیرہ نہیں تھا لیکن وہ اس کے پاس ہاتھ میں موبائل تھا وہ موبائل پہ لگی رہی بار بار کسی ٹیم میسج کرے کسی ٹیم کان پہ لگائے موبائل بار بار تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ کو اصل مسئلہ کیا ہے مجھے بتاؤ تاکہ میں آپ کو وہ میڈی سندھ دوں آپ کو کس جگہ پہ پیٹ میں درد ہے پیٹ تو کافی جگہ ہے اس میں تو یہ آپ کو میدے میں درد ہے گردے میں درد ہے مسانے میں درد ہے کہاں درد ہے کیا مسئلہ ہے تاکہ میں اسی ساتھ سے آپ کو دوائی دوں آپ اپنی تکلیف بتاؤ تو وہ کس ٹیم میرے پاس پرسی پہ بیٹھتی ہے پھر جا کر یعنی لیڈیز کی ویٹنگ روم میں وہاں چلی جاتی ہے پھر بات کرتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے تو میں نے کہا شاید گھر والوں سے بات کر رہی ہے بچی ہے چھوٹی ہے وہ شرم آ رہی ہے بتا نہیں رہی یعنی تھوڑی سی ہیزیٹیڈ ہو رہی ہے تو میں نے اس سے پھر پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے بتاؤ تاکہ میں آپ کو دوائی دوں تو اس نے مجھے جو ہے نا کہا کہ انکل یہ جو ہے نا موبائل پہ بات کریں ذرا تو جب اس نے مجھے موبائل دیا تو میں نے کہا بیٹا کس سے بات کرنی ہے کہتا ان سے آپ بات کریں ان سے آپ بات کریں میں نے کہا اچھا کون ہے تو جب میں نے اس سے بات کی تو آگے سے لٹکے نے جو ہے نا آگے سے بات کی مجھ سے تو مجھے کہا کہ ڈاٹ صاحب یہ لٹکی جو آئی ہویا ہے یہ میری جو ہے نا لور ہے اور اس کو پرگننسی ہو گئی ہے اور آپ اس کو جو ہے نا ایسی میڈیسیں دے دیں تاکہ اس کی پرگننسی ختم ہو جائے تو جب یہ بات میں نے سن لی اور بچی کو دیکھا معصوم بچی تیرہ چودہ سال کی بچی تھی اور جو مجھے اس ٹیم آپ خود سوچ سکتے ہو کہ مجھے کیا غصہ آیا ہوگا لیکن اس ٹیم وہ لڑکا نہیں تھا کیونکہ لڑکے نے کال کی ہوئی تھی صرف موبائل پہ اس بتا رہا تھا مجھے میں نے کہا کہ ایک تو تو مجھ سے دور ہے گا تو نزیق ہوتا تو پھر میں تمہاری ٹکھاک کلاس لے تھا کہ تو نے اتنا ظلم کیا چھوٹی معصوم بچی کے ساتھ کہ آپ نے یہ زیادت کی ہے چھوٹی معصوم بچی کے ساتھ کے اس کے ساتھ جو ہے نا یعنی پیار کے جال میں پھسا کے اس کے ساتھ یہ جو ہے مو کالا کر لیا آپ نے یہ ظلم کر لیا آپ نے تو اس کا جو ہے نا اس کا بتا جو صلح ہے جو تکلیف ہے وہ تو اس بچی کے ان کے خاندان سے پوچھو ان پر کیا گزرے گی لیکن ان کو پتا نہیں تھا ابھی وہ جو چھوٹا اس کا بھائی آیا ہوا تھا اس کو بھی پتا نہیں تھا اس بیچارے کو کیا پتا کہ پرنگنسی کیا ہوتی ہے یعنی میری سسٹر کو کیا ہوا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بس میری سسٹر کو پیٹ میں درد ہے ڈاکٹر جائے گا اس کو دوائی دے دے گا پیٹ کی درد کی اور ٹھیک ہو جائے گی لیکن اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس نے جو ہے نا یعنی مو کالا کیا ہوا ہے اور اس کو یہ حالت ہے تو جب میں اس کو یہ کنڈیشن دیکھی تو فیل فور میں نے اس کو یہ کہا کہ ابھی جو ہے نا فیل فور آپ یہاں سے چلے جاؤ اور ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے اور آپ جو ہے نا کہیں اور سے اپنا علاج کرواؤ اور جو ہے ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے تو مجھے وہ واقعہ آج بھی اس طرح یاد ہے چند ماہ کے پہلے کی بات ہے وہ جو بچی چھوٹی معصوم بچی تو اس کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے رات کے جو ہے نا وہ سوچ خواب آتے تھے میں نے کہا یا کسی کی تو وہ بیچاری بیٹی تھی نہ معصوم بچی تھی نہ جس کے ساتھ کسی درندے نے ظالم نے اتنا ظلم کیا کہ چودہ سال کی بچی وہ ابھی کیسے خود کو سنبھالے اگر وہ جائے گی ڈین سی کروائے گی ابورشن کروائے گی کسی ڈکٹر لیڈی کے پاس اگر جائے گی بھی سی تو اس کی جان بھی تھی نہیں دی بہت زیادہ کمزور سی تھی بلکل کہ میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ اگر وہ ڈین سی کرواتی ابورشن کرواتی شاید وہ بچ بھی جائے یا نہ بچے کیونکہ ان کنڈیشن میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جب یہ ڈین سی وغیرہ کرواتے ہیں میں جو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آج جو والدین ہیں بچوں کو موبائل لے کے دے دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو پھر ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ وہ کس سے کونٹیکٹ میں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں چھوٹی بچیں معصوم ہوتی ہیں ان کا ذہن کچھا ہوتا ہے ان کو کوئی بھی لڑکا ہو وہ فوراں اپنی طرف مائل کر لیتا ہے اور ان کو کوئی چیز کا نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا فیوچر تباہ ہو رہا ہے یا ہماری زندگی تباہ ہو رہی ہے لیکن والدین بچوں کی خوشی کی خاطر ان کو موبائل لے کے دے دیتے ہیں تو پھر ان کی زندگی اس طرح تباہ ہو جاتی ہے اس طرح یہ تو ایک واقعہ میرے پاس کونٹ ہوا ہے اس کے علاوہ ایسے ہزاروں واقعات ڈیری بیسس پہ پیش آتے ہیں تو میری آپ سب والدین سے سپیشل گزارش ہے کہ پلیز اپنے بچوں کو موبائل سی دور رکھیں اپنے بچوں کو جو چھوٹے عمر میں ہیں ان کو بالکل موبائل نہ لے کے دیں اور ان پر نظر رکھا کریں اگر وہ اسکول جاتی ہیں اگر وہ کالج جاتی ہیں کہاں گھونتی ہیں کیا کرتی ہیں کیا اس کی سہیلیاں کرتی ہیں یہ مکمل ان کے بائیو ڈیٹا لیا کرو تاکہ آپ کو ایڈیا ہو ایسا نہ ہو کہ پھر چھوٹے محصوم ان کے ساتھ اتنی زیادی ہو جائے اور ان کی زندگی تباہ ہو جائے اور بعد میں آپ پشتاتے رہو تو میں ان پرپل جو ہے ہماری ویڈیو کا بنانے کا یہی تھا کہ تاکہ آپ لوگوں کو ایک پبلک میسج چلا جائے اور آپ لوگوں کے لئے ایک اوئرنس ہو اور دوبارہ آپ لوگ بھی اس چیز کی کیئر کریں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ